حکام کی مسائل کو علا حکام تک پہنچانے کے لیے سہارا کشمیر ناظرین السلام علیکم میں آپ کا مائزوان ڈاریاز سہارا کشمیر میں آپ کا خیر مقدم آج ہم ایک خاص مہمان کو آپ کے ساتھ سامنے لائے ہیں جو کہ پپو چودری راجستان سے بلانگ کرتا ہے ایک سائیکر رائیڈر ہے آپ اپنا نام بولی اور کہاں سے آئے اور نامستے جی میں سائیکل یادری پپو چودری راجستان سے نیواز کر رہا ہوں ابھی میں سائیکل سے پورا بھارت کا یترہ کر رہا ہوں اور راجستان سے ماؤنٹ ایوریسٹ میسن لکھ کے چلا ہوں اس سے پہلے پورا بھارت کا یترہ کر کے گنیچ وائلڈ ریکارڈ بریک کر رہا ہوں دوزار پچیس میں میرا ماؤنٹ ایوریسٹ بیس کیم تک سائیکل سے اور اس کے بعد ڈاپ کلائم کرنے کا پلانا ابھی تک آپ نے کتنی سٹیٹ کار چکے آپ کی کتنی سٹیٹ ہو گئے میرا پانچ سٹیٹ ہو گئے گزیرات ایم پی راجستان پنجاب حریانہ ابھی جائنٹ کے چل رہا اس کے لئے آپ نے کسی کسی نے آپ کو آپریشٹ کیا ہے یا آپ کو کوئی میڈل ملا اس کی طرف کسی کی طرف سے اپنی سٹیٹ کی طرف سے اسٹیٹ کی طرف سے گورنمنٹ کی طرف سے ابھی تھوڑا بات چل رہی ہے ہوا کچھ نہیں ہے کشمیر میں آپ کو کتنی ٹیم ہو ہے ابھی مجھے آج سات دن ہوگے کشمیر میں کائسا لگا کشمیر کشمیر جو ریل میں ہے وہ ابھی ریل میں نہیں ہے جو ریل ہے وہ ریل میں نہیں ہے تو جو سچے یہ وہ لوگوں تک پہنچ نہیں پاتی ہے اور وہ نیوز کی طرف سے ہو چاہے لوگوں کی طرف سے ہو جیس طریقے چلتا وہ آکے یہاں آنے کے بعد پتا چلے گا اور میں سات دنوں سے اکیلا ٹریول کر رہا ہوں اور آج تکہ سب سے بیسٹ ایکسپریئنس مجھے یہاں کشمیر میں ملا پورے اتنا انڈیا میں کوٹ کیا جس تک ابھی آپ کشمیر میں گاندربل زلے میں ہو تحصیل تلملا پڑتا ہے یہاں پہ ماتا کھیر بوانی ہے جو پورے ورلڈ میں اپنی جگہ محشور ہے اس کو کوئی کمپنی نہیں کر سکتا ہے آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے میں جس ابھی پہنچا ہوں اور ابھی درشن باقی یہ کرنا ہے ابھی درشن کروں گا اور یہاں کا پرسید نام سنا ایسی لیے میں یہاں پر درشن کرنے کے لیے آیا ہوں اور یہ کشمیر جرنی میں میرا یہ ایک جرنی کا پارٹ ہے تو یہاں پر بھی درشن کرنے کے بعد پھر وہ بتیں گے جیسے کے لوگوں کو خرچ ہوتا ہے یہاں پر ہوتلوں میں پینسے دینے کے لیے آپ کو ایسا ہوا کچھ یا لوگوں نے آپ کو ویلکم کیا ہے اپنے گھر میں جگہ دیا ہے ایسا کچھ آپ نے محسوس کیا ہے ہاں کشمیر میں دو جگہ مجھے لوگوں نے گھر میں سارا دیا پانس دن میں اپنا ٹینٹ لگا کے گزارا گیا تو میں ساتھ میں کیمپنگ بھی کرتا ہوں تو لوگوں کو پتا ہی نہیں تھا ورنہ وہ بھی پانس دن بھی مجھے نہیں لگتا کہ باہر کہیں گے اسٹک کرنا پڑتا بہت ہی اچھا ایک سپنس جو اپنا چینل ٹیار بھی بڑھانے کے لئے کرتے ہیں کشمیر کا پروبک نہ کرتے ہیں کشمیر میں ایسا ہے کشمیر میں بیسا ہے ان چنل کو آپ کیا میسیج دینا چاہو گے اس کے لئے یہ کہ خود کے فائدے کے لئے کسی کو بورا یا نیچا دکھانا یہ اچھا نہیں ہے اور جب سچے ہی پتا چلتے ہیں تو پھر وہ موت دکھانے لائک نہیں رہتے ہیں ایک اکیلے ٹراؤل کرنا اپنے ابھی بہت بڑی بات ہے کشمیر کا نام سن کے بڑے بڑے ڈر رہے ہیں آپ کشمیر میں ٹراؤل کر رہے ہو کیا محسوس کیا ابھی تک میں بڑا انجوئی کر رہا ہوں نظارے لوگوں کے ساتھ بات کرنا مجھے کہیں کوئی کس طریقے کا کچھ نظر نہیں آئے جو یہاں آپ پر آنا چاہتے ہیں ڈر کی وجہ سے نہیں آتے ہیں ٹورشٹو گمنے کے لئے آتے ہیں ان کو کیا میسیج دینا چاہو گیا اپنا گھر سمجھئے کشمیر اور گھر میں آپ جس حساب سے رہتے ہیں وہی کشمیر ہے تو گھر میں کیا ڈر ہوتا ہے وہی کشمیر ہے آپ ان کو بولتی ہو جلد سے جلد جو کشمیر ابھی تک نہیں آیا ہے جلد سے جلد کشمیر جلد جلد گھومیے کشمیر جنت بولتے ہیں جو اپن وال پیپر یا ویڈیو کی کلپس میں دیکھا ہے یہاں آنکھوں کے سامنے دیکھو تو حقا باقا چوکنا ہو جاؤ گے اور جو ایک منتر مکد ہو جاتے ہیں کیا بولتے ہیں ورڈ میں کھو جاؤ گے اس دریشی کے ساتھ تو آئیے جرور جنت میں درسن کیجئے سہارا کشمیر میں پوری کی ٹیم طرح سے آپ کو بہت بہت شوب کامنا ہے آپ اپنے جو اپنے مقصد لے کے رکھے ہیں آپ اس میں کامیاب ہو جائے ہمارا یہ دوبار رہے گا آپ کے ساتھ سہارا کشمیر کی طرف سے آپ اس مقصد میں کامیاب ہو جاؤ یہ تھی ہمارے ساتھ پپو چودری جو سائیکل ایک ریڈر ہے اس نے کہیں سٹیٹ ابھی تک گوم چکا ہے اور سب سے واقعی میں اس کو اگر اچھا لگا کہیں پہ وہ کشمیر میں لگا اس کو کیمپرامینڈ اور رفیق کے ساتھ ڈور ریاض سہارا کشمیر نیوز کی لئے